نمسکار سباکتے ہیں آپ کا نیوز 24 پر وقت نشپکش نیوز کا ہے تمام بڑی اور اہم خبریں لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان بات ہوگی تلنگانہ ویدان سبا چناؤں کی 30 نومبر کو ہونے والے تلنگانہ چناؤں کا پرچار شرم پر پہنچا ہوا ہے آخری دور میں سبھی دلوں کے دگجوں نے اپنی پوری طاقت جھوک رکھی ہے سوبے میں بی جے پی کی جیت کے لیے پردھار منتری نریندر موڈی تابر تو ریلیاں اور روڑ شو کر رہے ہیں تو وہیں پنجے کا پرچم لہرانے کے لیے پریانکا گاندھی بھی پسینہ بہا رہی ہے پی اے موڈی اور پریانکا گاندھی دونوں ہی کے سی آر کی سرکار پر بشتہ چار کے آروپ لگا کر ستہ پریورتن کی منادی کر رہے ہیں تو دونوں ہی پارٹیاں ایک دوسرے کو کے سی آر کی بی ٹیم بھی بتا رہے ہیں روڑ شو اور ریلیوں کا ریلہ تلنگانہ کے ستہ کے لیے شکتی پردھار شنگ کا سلسلہ شباب پر پہنچ چکا ہے تلنگانہ میں کمل کا قلعہ مضبوط کرنے کے خاطر ہے ادراباد میں روڑ شو سے پہلے پی اے موڈی نے کیسی آر سرکار کی اُلٹی گنیتی شروع کر دی تو بھونگیر میں اُمڑے جن سیلاب کے سامنے کانگریس مہا سچی پریانکا گاندھی نے تلنگانہ میں کانگریس کی سرکار بننے کی منادی کر دی تلنگانہ میں بی آر ایس کی ناؤں ڈوبنے والی ہے اور بی آر ایس کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ تین دسمبر کو اُس کا ٹکٹ کٹ جائے گا اور دیکھئے یہ دیکھ کر کیسی آر کے پریوار کے لوگوں نے بھی اُس میں بھی گھر میں بکھراو شروع ہو گیا ہے اپنی ہار سامنے دیکھ کیسی آر ایک طرف پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ جنت کا آکرو تھوڑا تھنڈا ہو جائے وہیں دوسری طرف کیسی آر کے رشتے دار اب بی آر ایس کو ہی کوز رہے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ آپ کو بی آر ایس کے پانچ اور سال چاہیے یا کانگریس کا راج پلجا راجیم چاہیے میرے ساتھ بولو مارپو کوالی کانگریس راوالی کانگریس کوالی کانگریس راوالی کیسی آر کے خلاف پرہار میں پی ام موڈی اور پرینکا گاندھی کا الزام ایک سا رہا دونوں نے آروپ لگایا کہ کیسی آر فارم ہاؤس مکھی منتری محل میں رہتے ہیں اور یہ محل جنتا سے لوٹے گئے پیسے سے بنا ہے اسی آر نے اس پردیش پر اندویشواس کا ٹھپا لگا دیا جنتا کے پیسے سے بنایا سچی والے انہوں نے اندویشواس کے چلتے برباد کر دیا آپ مجھے بتائیے آخر پھر فارم ہاؤس سیم کی تیلنگنا کو کیا آوشکتا ہے فارم ہاؤس مکھی منتری من کو اوسرما اندویشواس کے غلام ہے فارم ہاؤس سیم تیلنگا کو نہیں چاہیے فارم ہاؤس سیم گریبوں کے گناہگار ہے فارم ہاؤس سیم تین دسمبر کو ہاریں گے فارم ہاؤس سیم اگر بی آر ایس کی سرکار پانچ سال اور کے لیے آئی اگر بی آر ایس آئی تو دھرنی پوٹل دوارا آپ کی زمینیں لوٹے جائیں گی اگر بی آر ایس واپس آئی تو مہلاوں پر اتیار چار نہیں رکے گا اگر بی آر ایس واپس آئی تو تیلنگانہ شراب میں ڈوبتا چلے جائے گا اگر بی آر ایس واپس آئی تو تیلنگانہ کا کرز بڑھتا چلے جائے گا اگر بی آر ایس واپس آئی تو دلیتوں اور آدیواسی بھائی بہنوں کو اپنا حق نہیں ملے گا اور کانگریس آئی تو پرجا پالنا بھون سے سرکار چلے گی پریہنگا گاندھی نے کیسی آر کے کمیشن کا کتھت کچھا چٹھا کھولا تو پی ایم موڈی نے دعویٰ کیا کہ کیسی آر نے بی جی پی سے دوستی کی خاطر ان سے گپ چک ملاخاہ بھی کی تھی کیسی آر کو بی جی پی کی بڑھکی ہوئی طاقت کا احساس ان کو ہو گیا تھا لمبے سمیسے کیسی آر اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح بی جی پی سے دوستی کر لیں جب وہ ایک بار دلی آئے تھے تو مجھ سے مل کر بھی کیسی آر نے یہی ریکویس کی تھی لیکن بی جی پی کبھی بھی تیلنگانہ کے لوگوں کی اچھا کے خلاب کوئی بھی کام نہیں کر سکتی جب سے بی جی پی نے کیسی آر کو منع کیا ہے تب سے بی آر ایس بوکھلائی ہوئی ہے بی آر ایس اب مجھے گالی دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی آپ کے پردیش میں ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو پورا کیا گیا ہے چاہے کالیشورم ہو چاہے کوئی بھی پروجیکٹ ہو سب میں برستاچار کیا گیا ہے آج اگر آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں تو آپ سے کمیشن مانگا جاتا ہے ہر ستر پر برستاچار ہی برستاچار ہے بی آر ایس کے بڑے سے بڑے نیتا اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے نکلتے نہیں ہیں آپ کی سنکٹیں ہوتی ہیں آکے پوچھتے نہیں ہیں سمسیائے ہوتی ہیں حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی آپ اگر ملنے کا پریاز کرتے ہیں تو آپ سے کوئی ملتا نہیں آپ کی سنوائی نہیں ہوتی آپ کی زمینیں لوٹی گئیں کسانوں کے کرز ماف نہیں ہوئے آتمہ ہتیاں بڑھتی چلی گئیں لینڈ مافیا سینڈ مافیا وائن مافیا ساری مائن مافیا ساری بڑھتی چلی گئیں تلنگانہ کی سب سے امیر پارٹی بی آر ایس ہے ان کے پاس اتنی سارے پیسے آئے کہاں سے کس کے پیسے ہیں جو ان کے پاس ہیں یہ پیسے آپ کے پیسے ہیں حالکہ کیسی آر پر حملے کے سلسلے میں پی ایم موڈی نے کانگریز کو بھی پریواروادی رشتہ چاری اور تشتی کرر کا پریائے بتایا تو پریانکہ نے بھی پی ایم بی جے پی اور بی آر ایس کو ایک ہی سکھے کا دو پہلو بتا دیا پریانکہ کے بعد اے آئی ایم آئی ایم کے مخیہ سدودین ویسی بھی پی ایم کو آئینا دکھاتے نصر آئے بی آر ایس کی کار کے چار پہیے اور ایک سٹیرنگ کانگریز کے پنجے سے بلکل نلگ نہیں ہے یہ دونوں ہی دل دھرم کے آدھار پر اپیجمنٹ کرتے ہیں تشتی کرن کرتے ہیں ان دونوں ہی پارٹیوں نے کرپشن کو بڑھایا ان دونوں ہی پارٹیوں نے پریوارباد کو بڑھایا ان دونوں ہی پارٹیوں کے تشتی کرن کو نئی اونچائی پر پہنچا دیا یہ دونوں پارٹیاں جہاں رہی وہاں کانون ویبستہ چوپٹ ہو گئی ان دونوں پارٹیوں نے دلیتوں اور بی سی سماج کو دھوکھا دیا ان میں اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے دیش کی جو کیمرے سرکار ہے وہ بھی صرف بڑے بڑے ادیوکپتیوں کے لیے چلتی ہے صرف سکتہ میں رہنے کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے پردان منتری ناریندر موڈی جی نے اس دیش کی ساری سمپتی جو آپ کی سمپتی ہے اپنے بڑے بڑے ادیوکپتی مطروں کو دے دی اس دیش کے بندرگاہ اس دیش کے ہوای اڈے اس دیش کی بڑی بڑی کمپنیاں ساری ایک دیوکپتی کو دے دی ہیں ایک دن میں ادانی جی سولہ سو کلوڑ روپے کماتے ہیں اتنے پیسے ہیں کہ آپ بل نہیں پا رہی ہیں لیکن اس دیش کا کسان ایک دن میں ستائیس روپے کمہ رہا ہے آج یہی اس دیش کی سچائی ہے جمہو کشمیر میں جو پاکستان کے آئے وے ٹروریس نے ہمارے بہادر سپائیوں کو گولی مار کر ان کی جان لے لی میں اس کی مضمت کرتا ہوں تو موڈی جی کیا کرتے جیٹ ہے جیٹ میں بڑھ گیا آج رٹرال مار کے آئیں گے یہ عجیب معاملہ ہے وزیراعظم کا انہیں ارے بھائی جڑ دیش کا ہے اور آپ ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں راجوری میں پچھلے مہینے بھی مارے گئے مگر یہاں پر بی جے پی کے پورے بڑے بڑے ڈیفنس منسٹر آ کر اپنی دیش بکتی دکھا رہے ہیں الیکشن میں بی جے پی کا کیمپین کر کے تلنگانہ کے رن میں کانگریوس مہا سچے پریانکا گاندھی نے مہا لکشمی اور رائتھو بندھو یوجنا جیسی گیرنٹیا گنائے لیکن بی آرے سمکھیا اور تلنگانہ کے سیم نے الزام لگایا کہ کسانوں کا ہمدرد ہونے کا دعویٰ کر رہی کانگریوس نے کسانوں کو ملنے والی سویدھا روک دی چنہ وائیوگ میں شکایت درج کر کسانوں کو ملنے والی راشی رکوا دی مہا لکشمی یوجنا سوارا ہزار روپے سو لاکھ روپے تک فسل کا لون ماف ہوگا اور دھان کے لیے پر تھی کونٹل آپ کو پانچ سو روپے کا بوناس ملے گا منامیں گلتطنم گلتطنم اوت چندہ پہ سل کا ملنے والی نیرنے والی نیرنے والی پہ سل کا ملنے والی نیرنے والی جنہ وائیونا کچسانوں کا اسمیں دور میدی موضیت نیرنے والی مده اونٹ ایک درينkteو existed اینجا وائیونا انیہ کفان اللہ بیعار جنہ وائیونا அنیہ وائی پانچ سو راہی تلا کسی آر نے کانگریز کو کسان ویرودھی بتایا تو لگے ہاتھ یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ بی جی پی اور کانگریز چاہے کچھ بھی کر لیں تلگانہ میں سرکار نہیں بدلے گی کیونکہ کسانوں کا بھروسہ صرف اور صرف بی آر اس پر ہے کسی آر پر ایلیکشن کمیشن نے یہ رہیت بندو پر روک لگایا تھا اس کے منطری حریش راو نے کوڈ آف کنڈیکٹ کا وائلیشن کیا کسی آر کانگریز کے اوپر جھوٹا آروپ لگا رہا تھا یعنی کسی آر کانگریز پر جھوٹا تھا بھائی رہیت بندو سے ہم کو ملنے والا کانگریز نے روکا ارے ایلیکشن کمیشن نے روکا تو تم ہم کو کہتے ہو کانگریز نے روکا یہ غلط ہے وہ ہونا بول کے ایسے کر رہے ہیں آپ ان کے جنجٹ میں نہیں جانا چاہیے وہ سب جھوٹ ہے کانگریز اور کے ساتھ ہے آپ کے دلانے کے لیے ہر کوشیز ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں تلانگانہ میں تیس نومبر کو ایک ہی چرن میں سبھی ایک سو نیس ویدھان سبھا سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اور باقی چار راجوں کے ساتھ ہی تین دسمبر کو نتیجے آئیں گے منگلواز شام کو تلانگانہ کا چناؤ پرچار تھم جائے گا لہٰذا آخری وقت میں سبھی پارٹیوں نے پرچار میں پوری طاقت جھوٹ دی ہے بیورو ریپورت نیوز 24